شادرہ کے علاقے فاروخ آباد میں کمرے کی چھت گرنے سے سات افراد زخمی ہو گئے اندادی کارروائیاں مکمل کر لی گئیں تمام زخمی میں وہ ہسپتال منتقل کر دیے گئے مزید بات کریں گے مدسر نواب سے جی مدسر بتائیے گا زخمیوں کی اب کیا صورتحال ہے شادرہ کی علاقہ فاروخ آباد میں موجود ہوں جہاں پر ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک گھر کے کمرے کی چھت گرنے کا واقعہ رونما ہوا اور جہاں پر ابھی میں اس علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر آ کر معلوم ہوا ہے کہ کمرے کی چھت جو تھی وہ ایک ٹی آر گارڈر پر مبنی تھی لیکن جو اچانک یہ چھت ٹوٹی ہے یہ آہنی جو لوہے کا گارڈر بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ نیچے گر گیا اور چھت پر بیٹھے ہوئے جو فیملی کے افراد تھے جو تصور نامی ایک باٹسر سالہ شخص ہیں جنس کی فیملی جو ہے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی جگہ سے جو ہے یہ چھت جو ہے کمرے کی نیچے جا گری اور جس کی وجہ سے وہ سات افراد جو اپنے فیملی کے تھے وہ تقریباً زخمی ہو گئے جس کے بعد ریسکیو ٹی میں یہاں پر پہنچ گئی ان کی جانب سے فوری طیبی امدادہ افرام گئی گی جس کے بعد انہیں جو زخمیوں کو تو تھے ان کو جو میو ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ جو باسر سالہ تصور جو زخمی ہوئے تھے ان کے بھائی بھی موجود ہیں منور ہم ان سے بھی مزید جانتے ہیں حقیقت میں اصل واقعہ کیا ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گارڈر ٹوٹا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چھت گری ہے دیکھیں ہم لوگ سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک دم آواز آئی تو چیخ و پگار شروع ہو گئی جب اپنے دیکھا تو فوری طور پر بچے نکال لیں بچے نکال لیں کے بعد ریسکیو والوں کو فون کیا جب وہ پہنچے ہیں تو سارا معینہ کیا تو پتا چلا کہ گارڈر ٹوٹا ہوئے تو یہ سمجھ سے بالا تار چیز ہے کہ بالا یا لکڑی ہو تو اٹنا تو ایک سمجھاتے ہی ہے مگر گارڈر ٹوٹا ہے اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ کیوں ٹوٹا ہے مرال گارڈر ٹوٹا ہے جی ہاں بالکل جی جیسے کہ یہ تصور کے بڑا جو بھائی ہیں منور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کچھ لوگ فیملی کے جو ہیں وہ چھت پر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران جو ہے ایک آواز سنائی دی جس کے بعد جو ہے وہ گھر میں ایک چیخ و پگار شروع ہو گئے اور ہم نے بچوں کو وہاں سے نکالا ملبے سے خود ہی نکالا ہے جبکہ ریسکیو والوں کو فون کیا اور ریسکیو والوں نے یہاں پر آ کر امدادی کانٹی ہیں جو ہے کاروائیاں مکمل کی جبکہ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھت کا جو یہ گارڈر ٹوٹنے کا واقعہ یہ انوکہ ایک واقعہ ہے جو یہاں پر رونما ہوا ہے جبکہ اس حوالے سے جو مزید جو معاملات ہیں وہ بھی زیرے گوھر ہیں اور اس حوالے سے خصوصی طور پر جو ریسکیو کی ٹیموں کی جانب سے جو ہے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے فوری طور پر میو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ خیروفیت سے جو ہے اس وقت اب ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں